کرکٹ جگت سے ایک بہت گمدھیر خبر آ رہی ہے آسٹریلیای کرکیٹر فل ہیوز بلے بازی کی دوران ایک باؤنسر پر بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں اور ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے فل ہیوز کو گمدھیر استطیق میں اسپدال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں ڈاکٹر کیس کی ٹیم ان کا آپریشن کر رہی ہے فل ہیوز سیڈنی میں شیفیلڈ شیلڈ ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں بلے بازی کر رہے تھے اور اسی دوران سین ایبورٹ کی ایک گیند ان کے سر پر جا لگی ہیوز ہیلوٹ پہن کر حالانکہ بلے بازی کر رہے تھے لیکن ایبورٹ کی باؤنسر سی تھے ان کے سر پر لگی ہے فل ہیوز بھارت کے خلاف چار دسمبر سے ہونے والے پہلے ٹیسٹ میں سمبھاوت کھلاڑیوں کی سوچی میں بھی تھے اور گھائل ہونے سے پہلے شاندر ایک سٹ رن بنا کر کھیل رہے تھے لیکن گمدھیر خبر آئی ہے ٹیسٹ ریکارڈ ہے ابھی تک چھبیس ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلے ہیں ایک ہزار پانچ سو پانچ سٹ رن بنا چکے ہیں تین شتکیں اور اچھتا مسکور یعنی کہ ہیسٹ سکور ان کا ایک سو ساٹھ ہے ونڈے پچیس کھیلے ہیں آٹھ سو چھبیس رن بنایا ہیں دو شتک جڑ چکے ہیں ایک سو اور پیس ایک اُبھرتا ہوا ایک پرتبھار شالی بلیباز اس وقت زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے دیکھ کے رہیے آج تک